آج میں اور آپ حضورﷺ کا ذکر کرنے سننے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یقیناً حضورﷺ کا ذکر اہلِ ایمان کے لئے تسکیم کا ساما ہے موسم رد زمانہ کوئی بھی ہو اہلِ ایمان حضورﷺ کے ذکر سے ہی تسکیم باتیں ہیں اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسنِ محمد کا چراغانہ ہو لیکن جب سے ربیل اول کے پربہار دن آئے ہیں ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں تازہ گلابوں کی خوشبو پھیل جاتی ہیں اور ہر گھر میں ہر پوچھا و بازار میں حضورﷺ کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں بالخصوص جب سے چند بدبختوں اور بدنصیبوں نے ٹیڑے بیڑی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبرِ حسن کے خاکے قرار دیا تو اہلِ ایمان کے جذبات کو آگ لگ گئی وقالِ اقبال مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفانِ مغرب نے تو ایک رد عمل پیدا ہوا اور میں نے دیکھا کہ کائنات کا کوئی کونہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسنِ محمد کے قصیدے نہ پڑے جائے سیدی آلہ حضرت نے کیا خوب کہا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ ترفہ دھوم تھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتے دیکھا بڑے بڑے شہنشاہوں کی کہانیاں بھی قصہ پاری نہ بن گئے کہاں گئے رستم و سہراب کہاں گئے فرائین مصر تغلق اور عیبق رستم کی کہانیاں آج زمانہ بھول چکا ہے آلہ حسان نے ساڑھے اکتی سو سال حکومت کی ہے لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں ہے مشتاق یوسوی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگاں پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں لیکن صدیہ بھی چکنے کے بعد نہ تو درود و نات کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ گبتِ غزرہ کا رنگ پرانہ ہو اہلِ ایمان ہیں کہ وہ تسریف آتے ہیں حضورﷺ کے ذکر سے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اجادے دورِ حاضر نہیں ہے ملالکاری المورد و غبی میں لکھتے ہیں لازالہ اہلُ الاسلامِ یحتفلونا بشہرِ مولادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ اسلام کا شیوہ و دستور شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ ملال کے موسم میں کسرت سے محافل کا انعقاد کیا کرتے ہیں سو اسی لئے ہم جمع ہوئے بلکہ جس طرح نماز، روزہ، حج، دیگر امور پر صحابہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے تھے اس طرح حضورﷺ کے ذکر پر ان کی الگ سے مجالس کا انعقاد ہوتا تھا میں دو ایک باتیں رکھوں گا ایک تو مسلم کی روایت ہے ترمزی میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے آقا کریم تشریف لائے تو وہ صحابہ کا مجمع تھا اور وہ کسی عمر میں گفتگو کر رہے تھے آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم آج تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے جس طرح آپ سے کوئی پوچھے کہ رات تو پچھلے پہر میں داخل ہو رہی ہے اور سردی کے کافلے بھی اتر رہے ہیں تو یہ کون سی کشش ہے جس نے آج آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے تو حضورﷺ نے فرمایا ما اجلسکم کیا ہوا تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو زیابہ نے اس کی جلسنا نظر اللہ ونحمدہ علامہ حدانا للإسلام ومنہ بکا علینا آج ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں آج ہمارے جلسے کا متعا یہ ہے کہ آپ کی صورت میں جو اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی ہے کہ آپ عطا کر دئے گئے ہیں اس پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اس لئے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ نے ارز کی اللہ کی قسم ہم اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کوئی اور بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے جب صحابہ نے قسم دے دی تو حضور نے فرمایا کسی تحمد کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں دی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم لے کے تصدیق کی ہے بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا تم باہر بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے میں حجرے میں تھا اتانی جبریل میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے تمہارے اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں فخر فرمایا اب وہ کر کیا رہے تھے مل بیٹھ کر کے حضور کا تذکرائے نور کر رہے تھے ایک دوسری حدیث جس کو بھی صحاہ نے روایت کیا ہے آقا کریم تشریف لائے تو صحابت کسی عمل میں گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو تھی نبیوں کے تذکروں پہ ایک کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان دوسرا کہنے لگا شان حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے تیسرے نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مراتب کون سے کم ایک بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی شان ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ تک نبیوں کا تذکرہ کیا تھا ظاہر ہے کہ اباں نے آگے تذکرہ تو کرنا ہی حضور کا تھا لیکن حضور خود تشریف لے آئے پوچھا کیا کہہ رہے تھے عرض کی حضور ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے آقا کریم نے فرمایا تم نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے ہوا کذالک بلکل ایسے ہیں تم نے غلط نہیں کہا ٹھیک کہا تم نے کہا نو نجی اللہ ہوا کذالک بلکل تم نے ٹھیک کہا تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے ہوا کذالک بلکل ایسے ہیں تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے ہوا کذالک بلکل ایسے ہی ہے لیکن فرمایا سن لو سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں لباؤ الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر قیامت کے دن حمد کا جھنڈہ میرے ہاتھوں میں ہوگا اور یہ سارے نبیوں کا تذکرہ جن کا تمہارے نبوں پر ہے یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں وَلَا فَخْرَ اور فَرْمَایَمَشْتِ فَخَر نہیں کرتا اب البشر انسانیت کا نکتہ آغاز آدم علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے ملہ لکاری مرقات میں صدیس کے تحت لکھتے ہیں کہ بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں تو بات تو فخر والی ہے میں پچھلے دن ایک مجلس میں حاضر ہوا تو وہ میزبان مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے آج کے اس اجتماع میں یہ یہ لوگ موجود ہیں وہ چھے سات آٹھ ایسے نام گنوا رہا تھا اور اس پہ ناز کر رہا تھا کہ یہ لوگ میرے مجمع میں اس لیول کے لوگ موجود ہیں تو یار جس کے مجمع میں چند ایک جرنیل موجود ہوں وہ تو اس پہ ناز کرے اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ ناز نہ کرے بات تو ناز والی ہے کہا لیکن میں نہیں کرتا ملہ علیہ کاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے لیکن کرتے کیوں نہیں پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا بند باپ کے پیدا ہونے والا حضرتِ عیسیٰ روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں سرِ تُوِ خدا سے ہم کلام ہونے والا قلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو شہنشاہِ خوبا ماہِ حسینہ جس کے چراغِ حُسن سے پورا بسر چمک اٹھے وہ حضرتِ یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں بھی ہس کے اللہ کا نام لینے والا قلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ لینے والا قلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے کہا ولا فخر میں نہیں کرتا اللہ علیہ قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آگے یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے حضور کے جھنڈے کا سائے بل گیا ہے مجھنڈے کے سائے